آزاد صاحب پر جب انہوں نے وار کیا تو انہوں نے واپسی وار کرتے ہوئے کہا کہ تو ظاہر ہے ان کے ذہن میں کوئی نیکسٹ جو ہے وہ ڈیسٹینیشن ہوگی پھر نیکسٹ پھر نیکسٹ پھر جا کے کہیں منزل ہوگی تو وہ جو ہے وہ کھل کر بتا سکیں السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا مزمان گازی ملک کرنا ہوگا خلال سردی جو ہے وہ باہر کافی زیادہ ہیں تھنڈ کا موسم ہے لیکن اس تھنڈ کے موسم میں کچھ گرمہ گرم باتیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک بڑا جو ہے افسوسناک حادثہ جو ہے وہ جو ہے دیکھنے میں آیا آج سیری پورا تھارکہ کا جہاں پر زمینی تنازح دو فریقین کے بیچ میں آپسی زمینی تنازح تھا وہ چلتا گیا اور اس میں جو ہے ایک خاتون کی جو ہے وہ جان چلی گئی تو یہ سب سے بڑی جو ہے دوخت خبر ہماری لیے اور خاص کر انسانیت کے لیے کہ ہم انسان جو ہے کس قدر گر چکا ہے چونکہ کلی پرسوں جو ہے وہ گیارہ دسمبر تھا گیارہ دسمبر کو کیا ہوا اگر ہم سیاستدانوں کی زبان میں کہیں تو ڈس اپوائنٹمنٹ کا لفظ جو ہے وہ تمام سیاستدانوں نے اکثر سیاستدانوں نے جو ہے وہ استعمال کیا کہ ہمیں جو ہے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی اس فیصلے سے تو چلو بہرحال جو ہوا سو ہوا لیکن وہ ہو گئی ڈس اپوائنٹمنٹ سب کو اس کے بعد بعد کی بات کریں تو پی ڈی پی چیف ہماری محبوہ مفتی صاحبہ نے جو ہے وہ ہمت بہننے کا جو ہے وہ درز دیا کہ ہمت بہن دیئے حوصلہ رکھئے ابھی جو ہے یہ کوئی ہماری منزل نہیں ہے حالکہ ہمیں تو ملا خوش نہیں تو منزل کہاں سے ہوتی انہوں نے کہا یہ ایک پڑھاؤ ہے تو چلو ٹھیک ہے وہ ان کی ایک سٹریٹیجی ہے وہ ایک سیاستدان ہے اور لیڈر ہیں تو ظاہر ہے ان کے ذہن میں کوئی نیکسٹ جو ہے وہ ڈیسٹینیشن ہوگی پھر نیکسٹ پھر نیکسٹ پھر جا کے کہیں منزل ہوگی تو وہ جو ہے وہ کھل کر بتا سکے ہیں اس کے علاوہ بات کریں ہمارے غلام نے بھی آزاد صاحب نے تو انہوں نے بھی اس پر جو ہے وہ ڈسپوائنٹمنٹ دکھائی کہ ہم جو ہے کافی نراش ہیں اس فیصلے سے اور اس کے بعد جو ہے پلٹ وار کیا عمر عبداللہ صاحب پر چونکہ عمر عبداللہ صاحب نے ان پر جو ہے وہ وار کیا تھا کہ سچ میں غلام نے بھی آزاد صاحب جو ہے وہ سچ میں آزاد ہے کیونکہ ہم سارے گھروں کے اندر بند ہیں اور وہ جو ہے وہ فریلی گھوم رہے ہیں تو وہ ایک نشانہ کسا تھا انہوں نے آزاد صاحب پر اور آزاد صاحب نے اس کا پلٹ وار کرتے ہوئے جب عمر صاحب کی وہ ویڈیو کہیں سیڑھی جیسے سیڑھی پر چڑھ کر وہاں سے جو ہے وہ میڈیا سے کچھ بات کر رہے تھے انہوں نے بتا رہے تھے کہ آپ ہمارے کمرے کا لاک وغیرہ دیکھئے سوری گیٹ کا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہم جہاں وہ ہمیں لاک کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے یہ آپ ریپورٹ کرئے تو وہاں سے ایک تو ان کی چہرے سے وہ غصہ جیسا وہ جلک رہا تھا اور کیا کہتے ہیں کیا کہہ سکتے ہم اس کو تو بھارا جو بھی تھا وہ سب کچھ آپ کی نظروں کے سامنے تھا آپ نے وہ دیکھا ہوگا لیکن میرا اس پر بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ انہوں نے ان کو جو ہے جب وہ اس حساب سے وہ بات کر رہے تھے کافی زیادہ جو ہے وہ ان کے وہ چہرہ ان کا بتا رہا تھا کیا کچھ ان کے اندر چڑھ رہا ہے تو وہ پھر آزاد صاحب پر جب انہوں نے وار کیا تو انہوں نے واپسی وار کرتے ہوئے کہا کہ عمر صاحب کچھ ہے کہ وہ آپ نے آپ کو جو ہے وہ سیاسی شہید جو ہے وہ نہ بانائیں تو یہ چیزیں تھی پھر رات کو جو ہے بخاری صاحب کا ایک نئی پارٹی ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ انٹی نیشنل یا انٹی پی ڈی پی جو ہے وہ ثابت کر کے ان کا جو ہے ووٹ وہ اپنے خاتے میں بٹورنے کی لگتار کوشش کرتے آئے ہیں چونکہ نکلے جو انہی سے ہیں تو وہ جو ہے وہ لگتار اسی کوشش میں تھے اور یہاں تک انہوں نے ایک بڑا الزام لگا دیا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ انسی اور پی ڈی پی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یہ جو ہے یاج کا یہ درخواست لے کر وہے کہ آپ جہاں آرٹیکل سی سیونٹی پر سنوائی کی گئے کیا اس کے پیچھے کوئی سازش تھی کیا یہ اس پر جو ہے سپریم کورٹ کے ذریعے مہر سب یہ لگوانا چاہتے تھے کہ تاکہ یہ جو ہے پرمنٹلی جو ہے وہ ختم کیا جا سکے بہت بڑی بات انہیں گئے کہ آگے آنے والا سمی یہ بتائے گا ہمیں پتا چلے گا کیا یہ تمام جو ہے اس اس کی پیچھے کوئی سازش تو نہیں تھی حالانکہ پی ڈی پی ان سی سے بات کریں تو وہ تو بتا رہے تھی جی ہم لوگوں کی جنگ لڑ رہے ہیں لوگوں کی بقا کی جمہ کشمیر کی شان کی وہ جنگ لڑنے کے لیے ہم جو ہے سپریم کورٹ گئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں انصاف دے گی اس کو جو ہے علتہ بخاری صاحب نے یہ کہہ کر بتایا کہ یہ کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہے اس کو جو ہے جو جو ٹھپا لگنا چاہیے تھا وہ ٹھپا جو لگانے کی ضرورت تھی وہ شاید یہ سپریم کورٹ سے لگوانے کمن رکھتے تھے اس لئے یہ وہاں گئے تھے بہت بڑی بات تھی اور ساتھی ساتھ انہوں نے جو ہے کھل کر جو ہے وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ علتہ بخاری صاحب کافی اس چیز کو لے کر کافی خوش تھے کہ انسی اور پی ڈی پی اب کیا کرے گی یہ چیزیں علتہ بخاری صاحب کے من میں کہیں کہیں گھوم رہی تھی اور ان تمام چیزوں کو لے کر کے وہ مجھے خوش لگ رہی تھی کہ اب مزہ آئے گا دیکھنے میں کی گیم کہاں کی طرف چلتی ہے بازی کیسے پلٹتی ہے کیونکہ اب جو ہے انسی اور پی ڈی پی کو جو ہے ایک نئی سٹریٹیجی بنانی ہوگا اور جیسے کی میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کی تھی بہت پہلے کبھی کہ میں اس چیز کو جو ہے ظاہر ہے جمہو کشمیر کے سیاستدان مجھے کتنے بڑے بڑے خواب دکھائیں کہ ہم یہ لائیں گے وہ لائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن میں جو ہے پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ میں 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 نے کہا تھا کہ یہ بی جے پی کی جیت ہے جب یہ ہاں ثری سیونٹی فائیو اگست جب ہوا تھا جب ایبروگیشن ہوئی تھی پارلیمنٹ سے میں نے تب کہا تھا کہ یہ بھاجپا کی جیت ہے یہ نہیں کہ انہوں نے یہ توڑ دیا چلو وہ تو ان کے منشور کا حصہ تھا لیکن سب سے بڑی جیت جو مجھے ان کی لگی تھی وہ یہ تھی جو پارٹیکل تک ہمیں آٹونامی کا درس دیتی تھی کہ ہم آٹونامی دیں گے سیلف رول کی بات کرتے تھے کہ ہم سیلف رول لائیں گے اس کے بعد کبھی یہ رائی شماری کی بات ہوتی تھی یہ تمام چیزیں اتنے بڑے بڑے خواب جو مجھے تو نیند میں بھی نہیں آتے ہیں تو یہ خواب جو مجھے دکھا رہے تھے ان کو ان خوابوں سے نیچے لاکر بی جے پی نے جو ہے دارا شاہی کر دیا تھا میری نظر میں جہاں تک مجھے لگا تھا اس دن چونکہ اتنا بڑا فیصلہ کر دیا تھا کہ سٹیٹ کے دو ٹکڑے اب اگر چلو ایبروگیشن ہوئی تھی آرٹیکل کی سٹیٹ اس کو بھی ختم کر دیا تو جو کل تک آٹونامی کی بات کر رہے تھے سیلف رول کی بات کر رہے تھے رائی شماری کی بات کر رہے تھے وہ سٹیٹ سٹیٹھوڑ مانگنے پر آ گئے کہ ہمیں آٹونامی بھی نہیں چاہیے آپ سیلف رول بھی نہیں چاہیے آپ رائی شماری بھی اب نہیں چاہیے اب ہمیں سٹیٹھوڑ چاہیے بابا وہ اس کو رہنے دو ہمیں یہ دیجئے تو یہ چیز جو ہے جب آپ اپنے اپوننٹ کو جو ہے ایک بڑی ڈیمانڈ سے بہت چھوٹی ڈیمانڈ پر لے آتے ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی جو ہے وہ جیت ہوتی ہے جو مجھے اس دن لگا تھا اور یہ چیز میں نے بتائی بھی اس کے بعد پھر جو ہے آرٹیکل تری سیونٹی کے بارے میں تو چلو مانتے تھے کہ اب تو سپریم کورٹ میں بات چلے گئی ہم سپریم کورٹ میں لڑ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہیں کہیں فیصلہ جو بھی سپریم کورٹ کا آیا مجھے اسے بہت زیادہ نراشہ ہوئی لیکن اب آ تو گیا میں کیا کر سکتا ہوں لیکن یہ چیز اب مجھے جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں کہ اب تو آرٹیکل تری سیونٹی کی بات شاید اس کو جو ہے اب منشور سے نکال کرنا یا کوئی منشور بنانا پڑے گا نئی باتیں جو آپ کا بیانیاں ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر جانا پڑے گا کیونکہ اب تو لوگ بے اکوف نہیں بن سکتے ہیں میں مانتا ہوں چلو کسی کو آج تک امید تھی کوئی بے اکوف بن رہا تھا کوئی سچ میں سوچ رہا تھا کہ ان سی یہ کر دے گی پی ڈی پی یہ کر دے گی لیکن اب تو یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں اب میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ آخر کار کل مجھے ان سی کیا بتایا گیا اور سپریم کورٹ نے جو کیا سو کیا میں نے پہلے بھی کہا مجھے ہزار اس پر جو ہے وہ اختلاف ہو مجھے اس فیصلے سے ہزار گناہ دکھو لیکن ایک چیز ہے کہ اب جو تضبضب تھا وہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور اگر یہی چیز آگے چلی جاتی کہیں چار سال پانچ سال چھ سال آٹھ سال دس سال لگتے تو جمع کشمیر کی سیاست جو ہے وہ پھر اسی ڈگر پر چلتی رہتی ایک کہتا میں لاؤں گا دوسرا کہتا میں لاؤں گا تیسرا کہتا میں لاؤں گا اور مجھ جیسے لوگ جو ہے وہ یقین کرتے چلے جاتے ہیں حالکہ میں نے بہت بار یہ کہا کہ مجھے اس چیز سے بہت زیادہ نراشہ ہے کہ جمع کشمیر کے سیاست دام جو ہیں وہ بہت دیر سے جا گئے تو وہ ایک کہاوت ہے کہ آپ کیا پشتانہ جب چڑیا چک گئی کھیے تھے تو ایسا ہی کچھ ہوا تھا حالکہ عمر صاحب نے یہ بھی شیر کہا تھا کچھ مجھے پورا یاد تو نہیں ہے لیکن اتنا ضرور یاد ہے آخر میں کہ یہ کوئی شام ہی تو ہے ہاں شام ہی تو ہے کچھ ایسا تھا یعنی شام ہے تو اس کی صویر جو ہے وہ ضرور ہوگی ایسا کچھ تھا انہیں دلاسہ دینی کی بات تھی تو یہ چیزیں میں جو ہے سمجھ پا رہا ہوں یہ تمام چیزیں جو یہ کھیل ہے اب یہ کھیل جو ہے کافی زیادہ مزے دار ہونے والا ہے گو کے جارہ دسمبر جو ہے کافی زیادہ ہرٹ کرنے والا دن ہے لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا بھائی اب تو زخم پینے پڑیں گے سینے پڑیں گے کیا نہ کریں گے بس میں کچھ نہیں تو اب سیاست کا کھیل کیسے چلتا ہے اب جو ہے بازی کیسے ماری جاتی ہے اور کیسے پلٹی جاتی ہے گیم کو کیسے چلایا جاتا ہے یہ سب آنے والا وقت جو ہے وہ تیہ کرے گا فیلال آپ انجوائی کیجئے ویڈیو کا مزہ لیجئے اچھے لگے تو لائک کومنٹ اور شیئر کر دیجئے گا ضرور اور اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ